جی دوستو آج ہم آپ کی توجہ ایک اہم مددے کی طرف دلانا چاہتے ہیں ایک گمبیر صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پنجاب میں ڈینگی مچھر جو ہے وہ سر اٹھا چکا ہے اور پورے پنجاب کے ہوسپیٹلز میں مختلف شہروں سے ڈینگی کے مریضوں کا داخلہ بھی شروع ہو چکا ہے راولپنڈی اسلام آباد کے ہوسپیٹلز میں ڈینگی وارڈز میں بیڈز کم پڑ چکے ہیں اس وقت اتنے زیادہ مریضوں کا وہاں آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اسی طرح شہر لاہور کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں بھی مختلف ہوسپیٹلز میں پینتیس سے چالی مریضوں میں ڈینگی جو ہے وہ پوزیٹیف ثابت ہو چکا ہے ان مریضوں کا جو ہے وہاں پہ علاج چل رہا ہے آپ کو بتاتا چلو کہ گزشتہ دور حکومت میں پاکستان مسلم ریگ نون کی حکومت میں وزیراعلا پنجاب میاں محمد شباز شریف صاحب نے اس وقت چونکہ وزیراعلا پنجاب میاں محمد شباز شریف ماضی کے وزیراعلا جو تھے انہوں نے ڈینگی پر انتہائی کام کیا تھا اس وقت سری لنکا سے ایک خاص ٹیم کو بھولایا گیا تھا جس ٹیم نے یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ مل کر کام کیا اس کے علاوہ اس دور میں ڈینگی کی اگاہی مہم چلائی جا رہی تھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہو کہ آپ سب کے گھروں تک وہ سپری پہنچتے تھے اور سپری کی جاتی تھی بار بار مچھر مار سپری جو ہے ایک بقائدہ ایک ادارہ تیار کیا گیا تھا بنایا گیا تھا اس وقت کہ ان کو بھیجا جاتا تھا دیسیو کی نگرانی میں ٹیمیں چھاپا مارتی تھی گھروں کو چک کیا جاتا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میاں شباز شریف اور میاں نواز شریف کو ڈینگی برادران کہا جاتا تھا اور ان پر مختلف الزامات آئیت کیا جاتے تھے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے ڈینگی کے لیے کیا اقدامات کیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کیا اقدامات کیے کیا آج بھی وہ ڈینگی کی جو اگاہی مہم تھی وہ جو ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کیسے کیا جائے گا یا دوسرے بہت سارے اقدامات تھے جو گزشتہ حکومتوں نے کیے لیکن سب سے گمبیر صورتحال پر اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ بے قابو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسے حالات میں فوری طور پر ڈینگی بچھر کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات میاں شباہ شریف نے کیے تھے ان کا تمام ریکارڈ ابھی تک موجود ہے کس طریقے سے ڈینگی پر قابو پایا گیا تھا کس طریقے سے اس وقت آپ کو دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہسپٹل میں مریضوں کی تعداد کم ہو گئی تھی جگہ جگہ پر جو ہے وہ لیبارٹریز بنا دی گئی تھی کہ جو بھی مریض آئے اسے سب سے پہلے چیک کیا جائے اگر وہ ڈینگی پوزیٹیو ہو اس کو بخار ڈینگی کا ہو تو اسے فوری طور پر جو ہے وہ طبیعی امداد دی جائے اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے ایک اور بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی کے پی کے میں جب ڈینگی کی تھوڑی سے وبا آئی تھی تو اس وقت پنجاب کی جانب سے پنجاب حکومت کی طرف سے ڈاکٹرز کی ایک بڑی ٹیم کو وہاں پر بھیجا گیا تھا جنہوں نے وہاں پر جا کر وہاں پر کام کیا اور ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے اس حکومت نے ڈینگی پر کوئی کام نہیں کیا اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کا جو وہ داخلے کا بیٹس پڑے تھے راولپنڈی اسلام آباد میں وہ کم پڑ گئے اور اسی طرح جو ہیں وہ ڈینگی کے مریض آنا شروع ہو چکے ہیں اس کی واضح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ اپنے زور و شور کے ساتھ سر اٹھا چکا ہے عوام کی طرف سے پیٹیای حکومت سے میری یہ پرز اور اپیل بھی ہے اور میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ حکومت کسی صورت اس مرض کو ڈینگی کو اگنور نہ کرے اور اس پر کام کریں تاکہ لوگوں کو اس موزی مرض سے بچائے جا سکے جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ڈینگی نے ہمارا بہت بڑا نقصان کیا تھا لوگ انتہائی تکلیف میں رہے تھے تو حکومت سے میری یہ ایک دفعہ دوبارہ اپیل ہے کہ اس پر کام کیا جانا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مناسب اقدامات ہیں وہ کیے جانے چاہیے جی مناسب